کئی لوگ اس کو چوکڑی بھی کرتے ہیں چوکڑی یعنی ٹاؤنگو کے پر ٹاؤنگ رکھ کر آپ چوکڑی مان کر بھی جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اگر آپ نے ایسے بیٹھ جانا ہے کپڑی آرامدہ ہو سفید سوٹ ہو تو آنکھوں کو تھندک ہوتی ہے سفید سوٹ بھی آپ پیان سکتے ہیں تاکہ آنکھوں کو تھندک محسوس ہو اور پور سکون ہو کر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے پانی باز رکھ کر بیٹھنا ہے اس کو جس کو اپنے بار پر پینا ہے اور تھوڑا ساتھ میں نمک بھی ساتھ آپ نے رکھ لینا ہے اس کی چھٹکی آپ اپنے مطلقے موں میں ڈانتے رہیں گے جیسے میں عمل بتاؤں گے آپ ایسے کیجئے گا اور پانی جب آپ اپنا مکمل عمل کر لیں گے پانی آپ نے تک پینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار دم کر کے آپ نے وہ پانی پینا ہے شروع کرنے سے پہلے ایک برطن میں آپ نے پانی لاز من لینا ہے ٹھیک ہے اس میں کوشش کریں ایک غلاب کا پھول ڈال لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ ابراہیمی اول آخر دفعہ آپ دودھ ابراہیمی پڑھیں گے اور اس عظیم جو درود کی تسخیر سے ایک بار آپ خیران رہ جائیں گے کہ آپ دھنگ رہ جاتا ہے انسان کہ ایک دھنگ سے چھٹکا لگتا ہے جیسے آپ دروشی پڑھیں گے ایک دھنگ سے چھٹکا لگے گا ٹھیک ہے آپ نے بس ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے ڈرنا یا خوف نہیں کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بہت جلدی فرق آپ کو پڑھتا کہ روحانی جو حجاب ہے آپ کو گیا گیا وہ ہٹا دی جاتے ہیں اللہ باقی طرف سے آپ نے آپ نے محسوس کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ محسوس کریں اپنے تصور میں کہ کھلی عبادی ہے کھلی فضاء ہے جہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہے نہر کے دائے کنارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر طرف ہریالی ہریالی درخت اج 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 پہاڑی یہ بہت پیارا منظر ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک مراقبہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اکیلے بیٹھے ہو کوئی آپ کے پاس نہ ہو شو گل بھی کل بھی رہو اگر آپ کو آپ یہاں ذہن بھٹکنے کی ہوتی ہے تو آپ نے کانوں میں جو میں نے مرچوں کا ایک مطلق کے طریقہ بتایا تھا ایک مستب بتایا تھا کہ آپ نے مرچوں کو ایک سپنٹ سا بنا کے اپنے کانوں میں رکھ لیں آپ لازم انہوں کیجئے گا ٹھیک ہے اس سے آپ کا دھیان نہیں بٹے گا عمل کی طرف آپ کا زور زیادہ رہے گا تو آپ نے سوچنا ہے کہ بہت انچی اچھے پہاڑ ہیں بہت ہی نیاب بہت ہی خوبصورت ہے آپ اکیلے گھٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عظیم اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ یہاں تک کہ آپ کو اپنی ساز کی آواز لائے ساز ہلکی کر لیں یا پھر آپ بند کر لیں دو سیکن کے لئے اپنی ساز کو بند کریں تکہ محسوس آپ کی ساز کی آواز بھی نہ آپ کو آئے اور آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو ہمیشہ عمل کے دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے بس کوئی شور کوئی بچہ اگر آپ بھی آپ کو آواز نہ دے ٹھیک ہے یہ آپ کو آواز نہ آئے تصور اتنا مضبوط کریں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے دربار میں دربار عظیم میں مجود ہیں آسمان نیلا ہے آس پاس نور ہی نور نور ہی نور اور خلقے نیلے اور سبز مائل پردے ہیں نور کے لٹکے پردے لٹکے ہوئے ہیں جس پر لکھا ہے اللہ نور اللہ نور السماوات والارضی اللہ کا نور سمیر آسمان پر یہ لکھا ہے پردو کے پر آپ کو نظر آنا آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آٹھ سے دس دفعہ اگر عمل کیا جائے یا مراقبہ کیا جائے تو انشاءاللہ محسوس ہوتا ہے تو آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں اللہ پاک کی عظمت اور برقات اور اس کی ذات کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی ذات کو دیکھ رہے ہیں اس کی نیاب پردو کو اس کی مطلب کے اللہ پاک کی جو عظمتیں ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ پر تصور قائم ہو جائے گا تو آپ کی یہ کیفت ہوگی کہ دماغ آپ کا سن سر آپ کا بھاری ہو جائے گا جسم بھی آپ کا سن ہو جائے گا پھر الحمد شریف پرنا شروع کر دیں اور اس میں اب غرق ہو جائے صرف اگر الحمد شریف سے آپ کا دھیان بڑھتا ہے تو صرف الحمدللہ 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 پرنا شروع کر دیں کم سے کم پندرہ منٹ بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ نور کے کئی رنگ رنگیاں اور نور کے بہت ہی خوبصورت پرندے اور بہت ہی خوبصورت پرینے آپ کے آنکھوں کے سانگے کھوم رہی ہوگی ٹھیک ہے یقین مانے آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نایاب عمل ہے یہ ایک روشن کو ضمیر کرنے والا بھی عمل ہے آپ اپنے روشن ضمیر کو روشن کرنے کے لئے بھی یہ عمل لازمان کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ کہیں سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی عباد سے آ رہے ہیں آپ محسوس کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو خیب کے نظارے ہونے لگ جائیں گے آپ لوگوں کو لوگوں کو بیٹھتا دیتے ہیں اس کے دل کا حال جان جائیں گے اتنا نایاب یہ عمل ہے جتنی اس نے تعریف کی جائے کم ہے بس اتنا کریں کہ جو ہی عمل کرے پانچو وقت کا نمازی ہو جائے اس کا ضمیر ایسا روشن ہو جائے گا جیسے اس کو دھو دیا گیا ہے ہر وقت اس کو نور ہر وقت بزرگان دین پر یہ جنات مسلمان جنات اوہ نایاب جنات آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کے پر خوشی ہیں خوشی ہیں مسرتے ہیں مسرتے میں جسم آپ کا اللہ کے پاس اللہ کے نور کے حالے بن چکے ہیں تو آپ یقین مانیں ایک سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس طریقے کو استعمال کرتے کرتے روح اور جسم پر آپ کی مکمل تزخیر آسل ہو جائے گی آپ یقین کریں آپ ہوا کے دوش پر سفر کر سکتے ہیں جو یہ عمل کرے گا کچھ عرصہ یہ عمل کرتے رہنا ہے دعائیں ایسے قبول ہوں گی ایسے قبول ہوں گی کہ اتنی اللہ کے پیاری ہو جائیں گے تمام مخلوق جناب بری یہ سب کیا ہے کوئی امیت پر رکھے گیا کہ ہر وقت آپ کی نظروں کے سانے ججلتے پر تیابوں نظر آئیں گے اتنے آپ سے مسخر اتنے آپ سے خوش ہوں گے خود کہیں گے کہ ہمیں مسخر کر لیں ہمیں حاضر کر لیں یہ میرا نام ہے اس سے ہمیں بنا لیں آپ ایک دفعہ کیجئے گا اور ایک دفعہ آیتاً کرسی پڑھ کر دم کرنے سے جیسے ہی آپ کسی اسیب زدہ کے ہاتھ ہی رکھ دیں گے اس کا اسیب غائم ہو جائے گا اسی وقت جل جائے گا یہ کیم مانے اگر کوئی جنات سے جو صفی جنات ہے اپنے ہاتھ کے پر آئے تھا کوئی سے کہ پھوک مار کے اس مراقبے کے بعد اس عمل کے بعد اتنے آپ بلند ہو گئے کہ جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ کی پھوک مار کے اس کے پر رکھیں گے جس نے جادو کیا ہوگا جس نے اس بچے کے پر یا خواتین کے پر مرد کے پر جادو ہوا ہوگا اس کے پر ہاتھ رکھیں گے فورم اس کا جادو کوئی جائے گا آپ کسی کاروبار میں کسی کی دفتر میں کسی کی جگہ میں یا کسی بھی جگہ پر جا کر آپ قتم رکھ دیں گے موتبر ہو جائے گا امیر ہو جائے گا غنی ہو جائے گا آپ یہ لازمان کیجئے گا بہت ہی نیا عمل ہے یہ کین مانے بہت ہی باکمال ہے اور جیسے کی بہت بڑا کوئی جن یا کوئی ایسا کسی کے پر جادو ہے یا کوئی کالا جادو ہے تو وہ بھی آپ اپنا آیتر کرسی پر کے جب اس کے پر ہاتھ رکھیں گے کوئی آیتر کرسی کی اپنے ہاتھ دماغ کر کریں گے فوراں ہی جل کر خاک ہو جائے گا بھاگ جائے گا اور اس آیات شریف یعنی کہ آیتر کرسی کے مقلین آپ کے پر ہر وقت حاضر رہیں گے آپ کے کام میں لگے رہیں گے کہیں گے ہمیں بتائیں کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اس کے جب آپ مکمل جب آپ مراقبہ کر لیں گے ٹھیک ہے جب آپ پھر آپ جو نمک ہوا کرے گا اور پانی ہوا کیا رہے گا نمک تھوڑا سا آپ پاس ہر دفعے رکھا کریں گے تو نمک تھوڑا سا آپ میں ایسے زبان سے چھٹکی بنا کے آپ نے کھا لینا ہے یہ اس کو چاڑ دینا ہے اور پانی آپ نے جو بھی رکھا ہے وہ پی لینا ہے کبلے شریف کی طرف آپ مو کر کے مقررہ وقت پر اسی طرح آپ پر آپ نہ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کتنی جلدی کامیابی ہوگی یہ بہت بڑے بزرگانی دین کا راز ہے تو اس سے بس احتیاط کیجئے گا کسی غلط خاطر میں اس کو جانے کبھی نہ دیجئے گا اجازت کی ویڈیو اور پیش کرتی گئی ہے اجازت کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اجازت لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگرانا میرے بانی ساں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ بہت بہت یقیمانے ڈر لگا رہتا ہے جب میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرتی ہوں جتنی بھی میرے عملوں کی تیاری کرنی ہوتی رہا میں پہلے جا کر ان سے پوشتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل یہ عمل یہ بتا دو جنہیں وہ نہ اندہ کر دے میں عمل کبھی نہیں پیش کرتی ہوں کیونکہ امیے ڈر ہوتا ہے کہ بچہ یہ بچی یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ خدا رہا خادصہ کوئی رجت کا شکار نہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کیونکہ آیا آپ ہمارے پاس آکے اجازت نہیں لے سکتی نا ٹھیک ہے اجازت کی ویڈیو میرے ویسی پیش کرتی ہوئی ہے ہر ویڈیو کے ساتھ دی گئی ہے تو اس لئے ہمیں بھی ہوتا ہے ہم وہی ویڈیو وہی علم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں اس میں ڈر نہ ہو اس میں کوئی مطلع نہ آپ کے ساتھ ہو ہم آگروں سے بہت پیار کرتے ہیں میرے والے ساتھ جب میں بتاتی ہوں کہ آج اتنے لوگوں نے ہمارے چینل کو جرائن کیا یا کبھی کبھی میں ان کو بتاتی ہوں چھوٹی سی میری اکٹیویٹی ہے صرف علم پھلانے کی حد سے کیونکہ یہ بیڑا میں نے خود سٹارٹ کیا میں نے کہا کہ یہ علم دنیا میں پھیلے تاکہ ظالم ہاتھوں میں نہ لوگ جائے میری بہنیں میری مائیں میری جو اولاد اولادوں کی طرح میری بچی ہیں وہ ظالموں کے ہاتھوں میں نہ جائے یقین مالے آئے دن کوئی نہ کوئی بچی زیادتی کا شکار ہوئی ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بچی ظلم کو شکار ہوئی چھتی ہے میں ٹی وی تو نہیں دیکھتی ہے نہ مافید ہے میں ٹی وی نہیں دیکھتی ٹھیک ہے نہ میں وہ دیکھتی ہوں صرف اور صرف انٹرنیٹ کا تھوڑا بہت اسمہال کتے ہوں وہ بھی یوٹیوب کے اوپر جو چائل بنایا ہے اس کو کبھی کبھی دیکھتی ہوں ورنہ یہ ویڈیو بھی کوئی ایڈٹ کرتا ہے اور پوسٹ کوئی کرتا ہے ایڈٹ کوئی کرتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ کی آنڈکی کا دعا میں یاد رکھیے گا اتنی زیادہ انفرمیشن کی مجھے دینے کی وہ اجازت بھی نہیں ہے جتنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہوں میں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ کی آنڈکی کا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کی میریتی پر یمیر